سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں انہوں نے سارا امپورٹنس جرولشم کو دیا اور کہتے تھے کہ مکہ سے اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن انہی کے کتاب میں تورات میں کلیر ہی لکھا ہے کہ مکہ بھی خدا کا گھر ہے سبسکرائب آج سے اسی سال پہلے ورنڈ وارڈ ٹو میں ہٹلر نے جب نیدر لینڈز کو فتح کیا تو سارے یہودیوں کو ایک ہی لائن میں کڑا کیا اور آہستہ آہستہ سب کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا ادھر گڑے سارے یہودی اپنے موت کے انتظار کر رہے تھے اور ان کے زبان پر تورات کی صرف ایک ہی کلمہ تھا سام ایٹی فور سام ایٹی فور یہودیوں کی مین کتاب تنخ، ہیبرو اور بائبل یہ سام میں لکھی ہوئی ہے تنخ یہودیوں کے لئے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور اس تنخ کے تین مین حصے ہیں توراہ جو بوسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نیبی آئیم جو یہودیوں کو باقی پیغمبروں پر نازل ہوا اور کیتو ایم جن کا ایک حصہ سام ہے جو دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جسے مسلمان سبور کے نام سے جانتے ہیں سام ایٹی فور میں لکھا ہے کتنی خوبصورت ہے آپ تی رہنے کی جگہ اے عظیم رب بلیسٹ آف دا پیپل جو آپ کی گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی دل صرف حج کی طرف ہوتے ہیں جب وہ بگکہ کے خوش وادی کی پاس سے گزرتے ہیں بگکہ بگکہ وہ اس وادی کو سپرنگ چشموں میں بدل دیتے ہیں جس کا اصلی ہبری ترجمہ ہے یہودیوں کے اس کتاب میں کلیرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے بگکہ کی خوشک وادیوں میں اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے اور وہاں سے لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں ایک کلیرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے جس کے پاس زمزم کا گوہ ہے اور لوگ صفحہ کی پہاڑ سے مروہ کی پہاڑ کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر بگکہ میں ہے اس سے مکہ سے کیا تعلق ہے تعلق ہے قرآن سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل اپرائیٹ تھے اور مشرک نہیں تھے یقیناً پہلا کر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لئے وہی ہے جو بگکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت کا سنڈر ہے سارے جہانوں کے لئے تو اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی آیاتوں سے انکار کر دیتے ہو قرآن اور تورات میں دونوں نے مکہ کو بگکہ کہا ہے بگکہ مکہ کا پرانا نام ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ کے بجائے جرلشم میں بیت المقدس تھا ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ تم لوگ جہادی ہو اپنا روح بیت المقدس سے پیر کر مکہ میں قبلہ کی طرف کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہی ون ایٹی ڈگری کعبہ کی طرف ٹرنز ہوئے اور پیچھے گھنے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اسی طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا ایک نیا قبلہ بنا اور یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اصل قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہا سے ایک نیا قبلہ ایجاد کیا اور یہودی اور ہسٹوریم دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ یہودیوں کا پہلا ٹیمپل جرلشم میں سلیمان علیہ السلام کا ہے جو آج سے تین ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا جبکہ مکہ میں کعوہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے تو مسلمانوں نے ایک نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اصل قبلے کی طرف واپس گئے یہودی مذہب میں اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی ماں حاجر کو باران کے ڈیزٹ میں چھوڑا دیئے جن کو آج کل بہت سارے ہسٹورین حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقعہ ہے یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کے اتنے امپورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو زبا کرنے کا حکم ملاتا اسماعیل علیہ السلام کو نہیں لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام کو نیک اور ان کے اولاد کو سچا کہتے تھے اس کا اندازہ اس مووی کے کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بنائی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام بککہ تھا اور یہاں زیادہ دھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی جیسا جیسا وقت گزرتا گیا تو آہستہ آہستہ بہت سارے ٹرائپز مکہ میں آباد ہونے لگے اور یہاں سے بککہ کا نام مکہ میں بدل گیا اور ایسا ہسری میں بہت بار ہوا ہے جیسا کہ پومبائی سے ممبائی اور آہستہ آہستہ لوگ اصلی مذہب کو چھوڑ کر بطوں کی عبادت کرنے لگے اور کعبہ کو عجیب عجیبوتوں سے بھر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب پینتیس سال تھی تو بہت بارشوں کی وجہ سے کعبہ کا چت گر گئی تو مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا لیکن صرف حلال پیسوں سے جیسے ہی وہ کعبہ کے ٹوٹے ہوئے دیوار کو بنانے لگے تو ایک دیوار پر کچھ عجیب سیاں لکھا ہوا تھا انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں کسی اور کی زبان میں لکھا تھا آخر ایک یہودی نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ارمیک ہے اور اس پر لکھا ہے اور یہ میں نے تب بنایا تھا جو آسمان اور زمین سورج اور چان کو بنایا تھا اور یہ تب تک قائم رہے گا جن کا دو پہاڑ قائم ہے اور آج بھی مکہ کے خلاف کے اوپر مکہ نہیں بکہ لکھا ہے کعبہ کو جب دوبارہ مکہ والوں نے دوبارہ بنانا شروع کر دیا تو سارے نبیلوں کے آپس میں لڑائیا شروع ہونے لگی کہ کون سا قبیل حضر اصفت کو ان کے اصل جگہ پر لگائے گا تو آخر قریش کے ایک سب سے بڑے عمر والے شخص نے کہا کہ جو بھی نیکسٹ کعبہ کے دروازے سے انڈر ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اور اچانک رسول اللہ علیہ وسلم کعبہ میں انڈر ہوئی اور وہ پہمبر نہیں تھے اس ٹائم تو سب نے کہا کہ ہمیں منظور ہیں کیونکہ محمد سب سے صادق اور امین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑکوں ختم کرنے کے لیے حجر اصفت کو چادر کے درمیان میں رکھا اور سارے قبیلوں والے کو کہا کہ اس چادر کو سائٹ سے پکڑو اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اصفت کو کعبے کے اندر فٹ کیا لیکن کعبہ اس ٹائم میں بھی تین سو ساٹھ بوتوں سے بھرا ہوا تھا اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی پیغمبر بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عثمان بن طلحہ کے پاس آئے اور ان سے کعبہ کی چابی مانگی تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کی چابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو کہ ایک دن کعبہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دھونگا تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اچھا وہ دن قریش کا سب سے بدترین دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ دن قریش کا سب سے عزت والا دن ہوگا اور اسی واقعہ کہ کچھ سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ بقہ کو یعنی مکہ کو فتح کیا اور کعبہ کے اندر موجود سارے بھتوں کو توڑ دیا اور کعبہ کی چاہت بھی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے پاورفل فورس بن گئے لیکن مکہ کو فتح کرنے کے صرف چودہ دن بعد مسلمان اپنی زندگی کے سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک گھنین کی درف روانہ ہوئے